پاکستان بار کاؤنسل نے مجووزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنی تحریری تجاویز وفاقی حکومت کو بجوا دی ہے۔ پاکستان بار کاؤنسل نے تجویز دی ہے کہ آرٹیکل ترے سٹھے میں لکھا جائے کہ ووٹ شمار بھی ہوگا۔ پی بی سی کی جانب سے پارٹی ہدایت کے برخلاف ووٹ ڈالنے والے ممبر کی نااہلی پانچ سال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تحریری تجاویز میں کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ، صوبائی وزیر قانون اور صوبائی بار کے نمائندے کو شامل کیا جائے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہو تو ہائی کورٹ کے سینئر جج کو بطور ممبر شامل نہ کیا جائے۔ وفاقی حکومت کی مجووزہ آئینی ترامیم میں چیف جسٹس کے تقرر کے لیے تین سینئر ججز کے نام پر غور کی تجویز تھی۔ جس پر تجویز دی گئی کہ چیف جسٹس پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے تین تین سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جائے۔ تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے صدارتی آرڈر کے ذریعے تبدیلی کی شک حضف کی جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے سربرا کا تقرر تین سال اور ریٹائرمنٹ کی عمر اور سٹھ سال کی جائے۔ ہائی کورٹ میں جج کی تیناتی کی عمر کے شرط پنتالیس سال رکھی جائے۔ بار کانسل کی تجویز میں کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کو ہائی کورٹ سے ایک کیس دوسری ہائی کورٹ مت نقل کرنے کا اختیار دیا جائے اور آرٹیکل دو سو پندرہ سے متعلق مجووزہ ترمین کو مسودے سے حضف کیا جائے۔